اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین آج آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں اس پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کون کون سی اور کتنی فلمیں ایسی بنی جنہیں ہم بولڈ فلمیں کہہ سکتے ہیں ان بولڈ فلموں میں جنسی مسائل کو موضوع بنا کر پردہ سکرین پر پیش کیا گیا عوام کا رسپونس کیا رہا کون کون سے فلم کامیاب ہوئی اور کس فلم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے ناظرین انیس سو اٹھاون میں اردو فلم بھروسہ نمائش کے لیے پیش کی گئی اس فلم کے ہدایتکار جعفر بخاری تھے جبکہ فلم کی کہانی ریاض شاہد کے قلم کا نمونا تھی فلم بھروسہ کے فلم ساز چودری علاؤدین تھے اس فلم میں یاسمین یوسف خان لیلہ حسنہ علاؤدین تالش اور شاہینہ نے اپنی کردار نگاری کے جوہر دکھائے فلم کے موسیقار اے حمید تھے جبکہ فلم کے گیت تنویر نکوی حبیب جالب شباب کے رانوی اور قتیل شفائی نے لکھے بات کریں باکس آفیس پر فلم کے بزنس کی تو بھروسہ یقیناً ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی فلم بھروسہ کا شمار ایسی ہی فلموں میں ہوتا ہے جن میں ہمارے معاشرتی نظام کو ایک مختلف طریقے سے پردہ سکرین کی زینت بنایا گیا جنسی مسائل جو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی موجود ہیں انہی معاملات کو لے کر بڑی خوبصورت فلم بنائی گئی فلم کا موضوع اگر ہم بغور دیکھیں تو نسوانی آزادی سے ریلیٹڈ تھا جب جوان لڑکیوں کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی جاتی ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں بھروسہ ایک دلچسپ اور یادگار فلم تھی اس حوالے سے اسے پاکستان کی پہلی ایسی موضوعاتی فلم کہا جاتا ہے جس میں جنسی مسائل کی اکاسی کی گئی انیس سو انہتر میں اردو فلم نیلا پربت کے نام سے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش ہوئی اس فلم کے خالق بچھران ساری کے والد ممتاز صحافی احمد بشیر تھے یہ پاکستان فلم ہسٹری کی ایک ایسی پیش کش رہی جس کے پوسٹرز پر لکھا گیا کہ صرف بالغان کے لیے یہ فلم ممتاز ناول نگار ممتاز مفتی نے لکھی فلم کے ہدایتکار احمد بشیر ہی تھے ایک تجرباتی اور بولڈ سبجیکٹ پر بنائی گئی یہ فلم عوام کی توقعات پر پوری نہیں اتر سکی نیلا پربت میں حسنا کومل محمد علی اور تالش نے مرکزی کردار ادا کیے فلم کے گانے حفیظ جالندری نے لکھے نیلا پربت کو ایک تاریخی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بتایا جاتا ہے کہ فلم دیکھنے والے شائقین نے فلم دیکھنے کے بعد اکثر سینما گھروں کی کرسیاں توڑ دیں نیلا پربت میں بھی ایک جنسی مسئلے کو بنیاد بنا کر سلو لائڈ کے فیتے پر منتقل کیا گیا اس فلم میں بتایا گیا کہ ایک شخص تالش اپنے دوست کی بیٹی کو لے کر پالتا ہے اور جب وہ لڑکی جوان ہوتی ہے تو تالش اس سے محبت کرنے لگتا ہے جبکہ وہ لڑکی تالش کے بیٹے سے محبت کرتی ہے فلم کو انسانی نفسیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ خوبصورت پیش کشت تھی مگر اسے ناکامی سے بچایا نہ جا سکا بولڈ سبجیکٹ پر بننے والی تیسری فلم سماج کے نام سے 1974 میں ریلیز ہوئی یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فلم میں بھی فلم بھروسہ کے سبجیکٹ کو ہی آگے بڑھایا گیا سماج میں محمد علی، ندیم، شاہد، سائکہ، نشو، سبیحہ خانم اور لہری نے اپنی کردار نگاری سے سمارا اس فلم میں ندیم نے ویلن کا کردار ادا کیا جو اپنی محبوبہ نشو کی عزت لوٹ لیتا ہے اور پھر وہی نشو اس کے گھر میں اس کی بھابی کے روپ میں آ جاتی ہے فلم کے مصنف ریاض شاہد تھے فلم ساز ناصر بخاری، ہدایتکار جعفر بخاری، موسیقی، اے حمید کی تھی نغمات ریاض الرحمان ساغر، خاجہ پرویز اور حبیب جالب نے تحریر کیے اس فلم کے کئی ایک گیت بہت زیادہ مقبول ہوئے جن میں چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں اور یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے دارستان چھوڑ آئے سماج ایک کامیاب اور سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی بولڈ سبجیکٹ پر انیس سو چوہتر میں ایک اور فلم بہشت کے نام سے ریلیز ہوئی بہشت کے ہدایتکار حسن تارک تھے جبکہ فلم کے مصنف ریاض شاہد تھے فلم ساز کے طور پر نیلو شاہد کا نام دیا گیا فلم بہشت میں ندیم، نشو، زمورد، اورنگزیب، نیر سلطانہ اور تالش نے مرکزی کردار ادا کیے فلم بہشت میں جو کہانی پیش کی گئی اس کا بنیادی خیال یہی تھا کہ فلم کے ہیرو ندیم کی والدہ نیر سلطانہ اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو قربت کے لمحات میسر نہیں آنے دیتی اور قدم قدم پر ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے جون جون فلم آگے بڑھتی ہے اس میں دلچسپی کے اناثر بھی ساتھ ساتھ ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں فلم کا اختتام بہت و افسوس ناکنداز میں ہوا بہشت ایک کامیاب ترین فلم تھی جس کے نغمات بھی بہت زیادہ مقبول ہوئے بولڈ سبجیکٹ پر بننے والی ایک اور فلم میں چپ رہوں گی جس کی ہدایتکارہ سنگیتہ تھی اس فلم کی موسیقی نظیر علی نے ترتیب دی فلم کی کاسٹ میں شاہد سنگیتہ اسمان پیرزادہ قویتہ اور قوی خانے مرکزی کردار ادا کیے یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور نازک سبجیکٹ پر بنائی جانے والی ایک بولڈ فلم تھی جس میں دکھایا گیا ہے کہ مردانہ صلاحیت سے محروم قوی اپنی بیوی سنگیتہ کو کس طرح سے اپنے گھر میں رکھتا ہے اور اسے وہ خوشیاں نہیں دے پاتا جو سنگیتہ کو چاہیے ہوتی ہیں ان کرداروں میں سنگیتہ اور قوی خانے اپنے ایکسپریشنز کے ذریعے بہت امدہ اور شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا میں چپ رہوں گی اس سے پہلے بھی اسی نام سے 1966 میں بنائی گئی تھی مگر اس کا موضوع مختلف تھا 1989 میں بننے والی فلم میں چپ رہوں گی نے ایورج بزنس کیا جنسی مسائل پر بننے والی ایک اور فلم 1980 میں ریلیز ہوئی جس کا نام تھا زمیر اس فلم کے ہدایتکار اقبال اختر تھے سکرین پرے اور مقالمے سبا فازلی نے لکھے جبکہ فلم کی کہانی کا مرکزی خیال اردو کے ایک مشہور ناول سے لیا گیا تھا زمیر میں محمد علی دیبا وحید مراد اور روحی بانو نے اپنی بہت امدہ پرفارمس سے اس فلم کو کافی دلچسپ بنانے میں مدد دی فلم کے گانے بھی بہت اچھے تھے فلم کا مرکزی کردار اداکار محمد علی نے ادا کیا جو اپنے گھر میں رہنے والی ایک لڑکی روحی بانو کے عشق میں مطلع ہو جاتا ہے مگر وہ یہ حمد بھی نہیں کر پاتا کہ وہ کس طرح سے روحی بانو کو حاصل کر لے دلچسپ فلم تھی مگر افسوس کہ زیادہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی اور اس فلم نے ایورج بزنس کیا پاکستان میں بنائی جانے والی اب تک کی آخری بولڈ فلم بھی انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی جس کا نام تھا نہیں ابھی نہیں اس فلم کی کہانی سید نور نے لکھی مقالم بشیر نیاز کے تھے فلم کے موسیقار روبنگوش اور ہدایتکار نظر الاسلام تھے فلم کے مرکزی کرداروں میں فیصل رحمان، آرزو، دیبا، آیاز نائک، کووی خان اور شبنم موجود تھے بہت ہی نازک اور بولڈ موضوع پر بنائی جانے والی فلم تھی جس میں ایک کم عمر لڑکا خود سے بڑی عمر کی عورت میں دلچسپی لینا شروع کرتا ہے اور یہ کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے انجام کو پہنچتی ہے نہیں ابھی نہیں انیس سو اسی کی ایک کامیاب اور یادگار فلم رہی ناظرین یہ وہ فلمیں تھیں جن میں جنسی مسائل کو اجاگر کیا گیا ان فلموں میں سے کچھ کامیاب رہی کچھ ناکام ہو گئی آپ کو میرے آج کا یہ پروگرام کیسا لگا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا میری آج کی یہ ویڈیو میرے آج کا یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ ویڈ نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بروقت پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ